ہلو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علاوہ باد ہائی کوٹ کا آپ نے فارم بر دیا ہوگا اسٹینو والا ہوگا گروپ سی کا ہے گروپ دی کا آپ نے سبھی بر دیا ہوگا ٹھیک ہے تیاری بھی آپ اسٹارٹ کر دی ہوں گے میں اس میں میں نے مارکٹ میں ایک بک دیکھی ہے آپ اس بک سے اس کو ریلٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بک ہے پہلے میں آپ کو اس کا سلیبز بتا دے رہا ہوں پھر بک کے بارے بتا دے رہا ہوں پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کیسے تیاری کرنی چاہیے آئیے پہلے سب سے پہلے سلیبز دیکھ رہتے ہیں دیکھ یہ سلیبز کیا ہے اگر آپ اسٹینو گرافر والا بھر رہے ہیں ٹھیک ہے اسٹینو گرافر میں تو اس میں ٹائمنگ دی ہے نبی منٹ کا اور کوشن کتے ہیں گے ہنڈڈ کوشن ہوں گے جس میں سٹیج ون میں آپ کا کیا ہوگا کی سبجیکٹ ہے یہ مارک ہے تو ہندی انگلیس جیس ماتھ ہوگی سو کوشن سو مارک کا ہوگا ٹھیک ہے آچھا نیکس کیا ہوگا اگر آپ یہ کوالیفائی کر جاتے ہیں اس کے بعد تو سیکنڈ سٹیج کیا ہوگی ہندی اور انگلیس کی کیا ہوگی ٹیسٹ ہوگا جس میں کمپیوٹر ٹیسٹ ہوگا ٹونٹی فائی ورڈ پر منٹ آپ ہندی ٹائپ کریں گے اور تھانٹی ورڈ پر منٹ انگلیس ٹائپنگ کے لئے ٹھیک ہے جس میں سے آپ کو پچیس مارکس دیا جائے گا ٹھیک ہے پچیس مارکہ ٹائپنگ ہوگا لیکن اگر کوالیفائنگ جو ہے دس آپ کا پچیس مارکس سے دس لانا انیو آرہے ہیں یہ کوالیفائنگ نیچر ہوگا ٹھیک ہے یہ اسٹینو کا تھا ٹھیک ابھی اسٹینو کا نہیں یہ آپ کا ٹائپنگ کا تھا ٹھیک اب اسٹین سیکنڈ میں کیا ہوگا ہندی اسٹینو گرافر اسی ورڈ پر منٹ ہوگی اور سوٹھینڈ ان ہندی ٹھیک ہے اور 30 ورڈ پر منٹ ان ٹائپنگ ان دی کمپیوٹر ٹھیک ہے آپ کو 30 ورڈ پر منٹ سے کرنا ٹھیک اچھا فور انگلیس اگر آپ ہیں انگلیس سے کر رہا ہے تو انگلیس اسٹینو گرافر کا 100 ورڈ پر منٹ سوٹھینڈ ہوگا اور انگلیس اور انگلیس ان 40 ورڈ پر منٹ ٹائپنگ تیسٹ ہوگا ٹائپنگ سے ٹائپ کریں گے ٹھیک جس میں سے 50 مارک کا آپ کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہے سٹینو کے لیے اب دوسرا بات کر لیتے ہیں جونیر اسسٹینڈ اور پیڈ اپرنٹس کے لیے تو یہاں پہ جس کو ٹائپنگ آتی ہوگی سٹینو سکھا ہوگا وہی آپ وہی اپلائی کر رہا ہوگا وہی تیاری کر رہا ہوگا ٹھیک ہے جونیر اسسٹینڈ اور پیڈ اپرنٹس میں سٹیج ون میں کیا ہے وہی نبی منٹ ہوگا ہنڈیڈ کوششن ہوگا ٹھیک ہے اور ہنڈیڈ مارکس کا ہوگا اس میں ہنڈی انگلیس جیس میت ہوگی ٹھیک اچھا اسٹینڈ سیکنڈ میں کیا ہے اسٹینڈ فرس اسٹینڈ میں ہنڈی اور انگلیس ٹائپنگ آن کمپیوٹر ٹونٹی فائی وارڈ پر منٹ ہوگا ہنڈی کے لیے اور تھرٹی وارڈ پر منٹ کیا ہوگا انگلیس کے لیے ٹھیک ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں اس میں جو وہی مارکس جو ہے ٹائپنگ میں دیا جائے گا پچیس مارکس ہے جس میں اس سے منموم کوالیفائی نیچر کے آپ کا دس مارک لانا انہی وارڈ دس لانا ہے آپ کو کس میں سے پچیس مارکس ہے ٹھیک ہے کوالیفائی کرنے کے لیے اب بات کر لیتے ہیں ڈرائیور گریٹ فورت کی ٹھیک ہے گریٹ فورت میں کتا ہے تو وہی سیم سٹیج ون میں کیا ہوگا نبی منٹ ہنڈیڈ کوششن ہوں گے سو مارکس کا ہوگا ہندی آئے گی انگلیس آئے گی جیس آئے گی میت آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ ڈرائیور کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو سیکنڈ سٹیج میں کیا ہوگا ڈرائیوینگ ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے ڈرائیوینگ ٹیسٹ ہوگا کلیر اچھا اب بات کر لیتے ہیں گروپ ڈ کی جو میلنے گروپ ڈ ہے ٹھیک ہے تو گروپ ڈ میں کیا ہوگا سٹیج ون میں وہی نبی منٹ ہنڈیڈ کوششن ہندی آئے گی انگلیس آئے گی جیس آئے گی میت آئے گی اور مارکنگ جو ہے سو نمبر کا ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اچھا ہے اگر آپ پہلا سٹیج پار کر لیتے ہیں تو دوسرے سٹیج میں آجائیے تو نبی وئی ہے نبی منٹ ہوگا ہنڈیڈ کوششن دیے جائے گا ہندی انگلیس جی ایس میس اور سو مارک کا ہوگا گروپ ڈ کی سب سے بڑی بات کیا ہے گروپ ڈ میں جو مطلب کٹاپ جاتا وہ تو اوپر جاتا ٹھیک ہے نبی پلس رہتا یہ آپ مان لیجے ٹھیک تو اتنا اگر آپ کر پائے ہوں تب ہی آپ نے بھرا ہوگا ٹھیک ہے جس کا اچھا ہوگا وہی کرے گا سٹینو گراپر میں ٹاپ تو کم ہوتا لیکن کیا ہوتا کہ اس کا جو پیپر آتا وہ ٹاپ ہوتا ٹھیک ہے اور اس کل بیس ہوتا تو دونوں تھوڑا سا ٹاپ ہوتے ہیں نیکس بات کرتے ہیں گروپ سی میں وہی جو جونیر اسسسٹن اوپریڈ اپرینٹیز کا ہے پیپر ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی آپ مان لیجے کہ چوہتر سے پچھتر نمبر لائیں گے تب ہی آپ کوالیفائی ہو پائیں گے ٹھیک ہے تب ہی آپ ٹائپنگ کے لیے جا پائیں گے تو جونیر اسسسٹن ایزی نہیں ہے کیونکہ اس میں میس جو ہوتی ہے انٹر لیبل کی پوچھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب انٹر لیبل کا وہی پہ اسے اے پی جی پی کی سوال پوچھ دیے جاتے ہیں پروولٹی کے سوال کوششن سے ہوتے ہیں ایسی کوششن پوچھے جاتے ہیں نورمل نہیں ہوتا آپ سوچو گی آپ آرے سوال پڑھ رہے اور اس سے بھی بہت سارے آدھے کوششن تو تھوڑا سا ٹک ہے اس انٹر سے پوچھنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیسک پریپیر رہنا پڑے گا اب بات کر لیتے ہیں کی کونسی بک ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کونسی ہمیں بک پڑھنی ہے تو میں نے جو دیکھو بک میں نے جو لی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی پرموشن نہیں ہے میں نے دیکھا کیونکہ آپ کے لیے ہیلپ کر دوں تو یہ دیکھو یہ بک ہے ٹھیک یوٹ کومپیٹیشن کیا پورا آئے وے پیپرز ہیں سب سے اچھی بات کیا ہے کہ اگر آپ نے تیاری کری اس کے جو آگے لکھا ہوا ہے جو میں نے بتایا اس میں بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھئے علاہباد جو پہلا جو پیپر ہے میں دکھا دیتا ہوں علاہباد آئے کو گروپ چی ٹھیک ہے یہ پہلا پیپر دیا ہے گروپ چی کا یہ دیکھا آپ دیکھا آپ کو ٹھیک ہے اب اس میں جو کوششن سے دیکھئے گا صحیح سے اس میں جو دیکھئے گا جی ایس کی کوششن ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانی پت کی پہلی لڑائی پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے بھارت میں کتنے راج سبہ میں پونہ ودی کے سدس بنا جاتے ایسے کوششن بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے لوگ نرد اس سے کوششن بنائے ہوئے ہیں ٹھیک اچھا ہے یہ ہو گیا جی ایس کا سیکسن ٹھیک ہے کھلاڑی کے نام پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اسٹیچو آب لیبرٹی کہاں پہ اس دیتے ہیں میرکا والا پوچھا گیا ہے ٹھیک ایسا ہے بات کر لیتے ہیں ہندی کی تو ہندی کے لیے دیکھئے ہندی کے لیے بہت ایزی جیادہ ٹف نہیں پوچھا گیا ہے دیکھئے یہ آگیا بھوت کال کے بھید بتائیے ٹھیک ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا صحیح سے ٹھیک ہے اور نمکت میں کامدیو کا پریاب اچھی نہیں ہے ایسے کر کے پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے اور جیسے مکھی کس کا ولوم ہے اچھی اور اچھی کا صحیح ولوم ارت کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے سدھ روپ پوچھا گیا ہے ٹھیک ایسے کر کے ایک پیسیج پوچھا گیا ہے اب بات تلیتے میٹس کی تو میٹ میں دیکھئے میٹ میں تھوڑا سا ٹف ہے دیکھئے آپ صحیح سے دکھاتا ہوں میں آپ کو دیکھئے میٹ میں ریکھا کا ریکھا کا ڈھلان گیاد کیجئے ایسے کوششن پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے اور میں جو آپ کو بتایا ہوں یہ دیکھئے سامانتر سنکھیاں کا یوکفل ایسے کوششن رکھے گئے ہیں ٹھیک تو یہ تھوڑا سا کیا ہے تھوڑا اس کا جو میٹ ہے وہ تھوڑی ٹف ہے ٹھیک اچھا یہ ہو گیا آپ گروپسی والا اب میں آپ کو سٹینو والا دیکھا لیتا ہوں دیکھئے سٹینو کا جو پیپر بنایا وہ تھوڑ پیپر سٹین سے پوچھے گئے سوال ہیں کافی ہے جمیٹرک سے ریلیٹیڈ کوششن پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے آپ صحیح سے یہ جمیٹرک سے ریلیٹیڈ کوششن پوچھے گئے آپ کے ٹھیک ہندی بھی اچھی پوچھے گئی ہندی بھی ایسا نہیں ہے ہندی سیکشن میں تو یہ سیکشن بھی اچھا پوچھا گئے ٹھوڑا سا ٹھیک ہے چین کی مدرہ ٹھیک ہے یا ٹیپو سلطان کے پتا کون تھے ایسے کر کوششن پوچھے گئے موٹا موٹا یہ سمجھیں کہ اگر آپ فارم بڑھے ہیں تو آپ کو صحیح سے پڑھنا پڑھے گا اس بک کو آپ ضرور سے ضرور لے لیجی اس والی بک کو اور اس ایک آردنگ کہ دیکھ لیجئے کیسا پیپر آیا اس ایک آردنگ ہم تیاری کرنے لگی ہے زیادہ ٹف پڑھنا تو بڑھے گئی آپ کو اتنا بھی نہیں لیکن اگر آپ صحیح سے نہیں پڑھیں گے